تو اسرائیل پار نون سٹاپ پرہار ہو رہا ہے حزباللہ کا بھیشن فار چوبیس گھنٹے میں کیا ہوا کیا آپ دیکھیں چوبیس گھنٹے سے اسرائیل پار لگاتار حملے جاری ہے تیال اویو، ہائیفا، میتولا، گلیلی پر حملہ ہوا ہے حزباللہ نے ڈرون، مسائل اور راکٹ سے بارود کی بہتشار کی ہے اسرائیل کے تمام شہروں میں ہے ریڈ الٹ، سائرن سنائی دے رہا ہے حزباللہ کا مکھے ٹارگٹ، اسرائیلی سین ابیس ہے حزباللہ نے سینٹرل اسرائیل تک حملہ کیا ہے یعنی کہ مارک شمتہ اب حزباللہ کے سینٹرل اسرائیل تک پہنچ گئی اور یہ اسرائیل کے لیے یہ نتنی آہو کے لیے بہت بڑی چنتا کا سبب ہے ایک اور بڑی خبار، ایران پار پھر سے حملے کی تیاری میں ہے اسرائیل سیم بینجمن نتنی آہو نے کہا ہے اس صاف طور پر ایران کے نیوکلئر ہتھیاروں کو روکنا ہمارا لقش ہے ایران میں کہیں بھی حملہ کرنے میں ہم سقشم ہے یہ بینجمن نتنی آہو کی طرف سے کہا گیا ہے تو ایران پار پھر سے حملہ کرے گا اسرائیل نتنی آہو نے کیا آئیڈی اف کے ٹاپ کمانڈر سے ملاقات میٹنگ نتنی آہو نے آئیڈی اف سے ٹارگٹ کو سیٹ کرنے کے لیے کہہ دیا ہے اسرائیلی پی ایم نے صاف کہا ہے ایران کے پرماڑو کارکرم کو رکنا ہمارا اس وقت اہم لقش ہے اور اس لقش سے ہم نہ ہٹے ہیں اور نہ ہٹیں گے اس کے علاوہ نتنی آہو کیا بول رہا ہے اسرائیل کے پردہن منتری ایران میں کہیں بھی حملہ کرنے میں ہم سقشم ہیں ایٹمی پلانٹ کے ساتھ ہی جون سپلائی چین پر بھی حملہ سمبھاوی اپنا آپ میں بہت بڑی خبر ہی کیونکہ اس سے پہلے جو با ایٹمی پلانٹس ہیں وہاں پر حملہ نہیں کیا گیا تھا سینی ڈیپو پر حملہ کیا گیا تھا ایک اور بڑی خبر تیل عفیب میں حزباللہ کا بڑا حملہ ہوا اسرائیلی ملیٹری کیمپ پر راکٹ سے اٹیک کیا گیا ایڈی ایف کی اسپیشل یونٹ کیمپ پر حملہ کیا گیا ہے حزباللہ کے حملے سے بیس میں دھماکی کے خبر یہ دیکھیں تصویر اس وقت آپ کو ہم دکھا رہے ہیں تو یہ تصویر اس وقت آپ کو ہم دکھا رہے ہیں اور تصویروں میں آپ دیکھ پا رہے ہیں کس طرح سے لگا تھا ایک طرف حزباللہ حملوں کو انجام دوسری طرف اسرائیل کی طرف سے بڑے حملے کیے جارہے ہیں تو اسرائیل اور ایران کی بھی جو جنگ چھڑی ہے وہ مہیوت میں بدلنے جاری اس جنگ میں ایک ساتھ دنیا کی تین مہا شکتیاں کودنے جاری اسرائیل کا ساتھ دے گا سپر پاور امریکہ تو ایران کے ساتھ روس اور چین صافت اور پنظر آ رہے ہیں اسرائیل کے پاس امریکہ کا ایف تھرڈی فائیو لڑاکو ویمان ہے اسے ٹکر لینے کے لیے ایران کو روس اسرائیل کے پاس امریکہ کا ایف سکسٹین فائیٹر پلین ہے اسے کاؤنٹر کرنے کے لیے ایران چین سے جے ٹن لڑاکو ویمان لینے کی کوشش میں جھٹا ہے ایر ڈیفنس کی بات کریں تو اسرائیل میں امریکہ نے اپنا تھارڈ ایر ڈیفنس سسٹم تینات کر دیا ہے وہیں روس نے ایران میں اپنے سب سے گھاتا کی ایر ڈیفنس سسٹم اس فور ہنڈرڈ کی تینات ہی کر دی ہے اسرائیل کی سرکشہ امریکہ کا پیٹریوٹ ایر ڈیفنس سسٹم بھی کر رہا ہے اور اسی طرح سے ایران کی رکشہ روس کا اس 300 ایر ڈیفنس سسٹم کر رہا ہے مطلب صاف ہے کہ اسرائیل اور ایران دونوں دیشوں کے پاس سپر پاور اور ہتھیار موجود ہے اور یہی وجہ ہے کہ عرب میں اب وناشک ہتھیاروں سے مہیوت کا خطرہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور ایک اور بڑی خبر آپ کے سامنے اسرائیل حضب اللہ جنگ میں ہو سکتا ہے سیس فائر لیبنان میں یدھرام کی کوشش میں امریکہ لگا ہوا ہے لیکھ ہوئے سیس فائر ڈرافٹ میں بڑا خلاصتہ ہوا ہے سیس فائر اولنگھن ہوا تو اسرائیل کو فری ہینڈ پہلے چرنڈ میں ساٹھ دن کے سیس فائر کا پروپوزل رکھا گیا اور یہ سب سے بڑی بات کہ اگر جو کوشش کی جاری امریکہ ایک طرف سے اگر اس کا اولنگھن حضب اللہ کے طرف سے کیا جاتا ہے تو پھر فری ہینڈ دینے کی بات آ رہی ہے امریکہ ایک طرف سے اسرائیل کو یعنی کہ امریکہ پھر روکے گا نہیں تو لیبنان سیس فائر کیا جلد ہونے والا ہے یہ بڑا سوال یدھرام کرانے کی بہت بڑی کوشش میں اس وقت امریکہ لگا ہوا ہے لیکھ ہوا ہے ڈراف سیس فائر کا اور اس میں ایک بڑا خلاصہ ہوا ہے سمجھوتا جو ہے اس کے تحت سات دن کے اندر لیبنان چھوڑ دے گی آئیڈی ایف یہ کہا جاری کیونکہ آئیڈی ایف کی جو سینک ہے وہ اس وقت گراؤنڈ آپریشن میں لیبنان کے اندر ہے سیس فائر اولنگھر ہوا تو پھر آئیڈی ایف کو حملوں کی پوری چھوٹ ہے فری ہینڈ ہو جائے گا اسرائیلی بورڈر پار دس ہزار لیبنانی سینکوں کی تیناتی ہوگی امریکہ کی اگوائی میں انٹرنیشنل ٹیم مانیٹرنگ کریں گی یہ کوشش اس وقت امریکہ کی ہے ایک اور بڑی خبار روس یوکرین جنگ کو لے کر کورسک میں روس یوکرین کے بیچ بھیشن جنگ جاری ہے یوکرینی بریڈلی واہن اور روسی بی ٹی آر ایٹی ٹو میں آم نے سامنے کی لڑا یہ دیکھیا حملے میں روسی بی ٹی آر ایٹی ٹو ٹینک تباہ تو ایک فرنٹ جو سلگ رہا ہے جہاں بارود برس رہا ہے وہ میڈل ایسٹ کا ہے اسرائیل اور حزباللہ کی بیچ اور کبھی بھی ایران کے ساتھ بھی اسرائیل کا بھیشن ید شروع ہو سکتا ہے اور فہنی دوسری طرف یہ جو تصویر ہے وہ آپ کے سامنے روس اور یوکرین کی بیچ کورسک میں کیا حالات ہیں وہ آپ دیکھ پا رہے ہیں